اسلام علیکم ویڈیو اپلوڈ نہیں کی کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اور حمد نہیں ہو رہی تھی تو آج میرا دل کیا کہ میں سارا بلوگنگ دوبارہ سے ایک نئے سیرے سے کروں اور آپ کے ساتھ اپنے جو آج کے جو ہیں وہ سارا میری ایکٹیوٹی وہ شیئر کرتے ہیں تو میں نے سب سے پہلے آمنہ اور مریم کو پک کیا میری وہ جو ایک ڈریس رہتا تھا اور آمنہ نے اپنے لئے جوتے لینے تو کچھ مریم کی ایک دو جولوری کی چیزیں تھیں تو میں نے کہا آؤ ہم نیرس مارکت میں چلتے ہیں وہیں سے ساری شاپنگ کر لیں گے سب سے پہلے ہم بریزر شنائر پہ آئے اور پھر ہم علمیراہ پہ جائیں گے اگر ہمیں یہاں سے پسند آگیا تو ہماری فرسٹ آپشن شنائر ہے کیونکہ ماریا بکے آن لائن سے کہیں مجھے ڈریسز آویلیبل نہیں ہو رہے اچھا میں نے ڈریسز مجھے ایک دو اچھے لگے ہیں وہ میں آپ کو بھی دکھاتے ہیں سب سے پہلے مجھے دوبٹے کا تھا اور مریم میرے ساتھ ہیں تو دوبٹے میں نے لینا تھا وائٹ کلر کا مجھے تھا کہ ارگینزا میں کوئی مل جاتا لیکن وہ بھی نہیں تھا اور یہ میں نے لیا ہے لیکن بچے جو ہوتے ہیں ان کو وائٹ کلر نہیں پسند آتا لیکن وہ بعض وقت وائٹ اچھا لگتا ہے آپ کی بہت سے ڈریسز کے ساتھ چل جاتا ہے سٹارٹ میں نے رمضان میں دیکھا تھا اس کا بارٹر بہت اچھا تھا مطلب پورا شیڈو ورک والا اس کا موٹف تھا اور ٹسلز بھی لے گئے تھے اب جو میں نے لیا ہے وہ لائٹ ہے ذرا لیکن اب میری مجبوری ہے کہ میں مجھے لینا ہے تو پھر میں نے یہ وائٹ جو تھا یہ لے لیا ہے اور میں نے ایک چنری کا بلوک پرنٹنگ میں لیا ہے وہ بہت حبصورت ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گی وہ میں نے عید کے لیے رکھا ہے مجھے یہ بھی بہت پیارا لگ رہا تھا سلک کے ساتھ ہے آج کل چلوں بھی ویسے ہی بہت ان ہیں تو یہ دوبٹے بہت پیارے لگتے ہیں اور اس طریقے سے آپ کچھ خود سے بھی سیٹنگ کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو اپنے اگلے ولاغز میں دکھاؤں گی جو میں نے خود سے سیٹنگز کی ہیں دوبٹوں کی جب میں میں نے سارے پٹا پٹی لگمائے ہیں اور وہ میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی انشاءاللہ اپنی آنے والی ویڈیوز میں اور وہ اب آپ کو سب ایک پورا اس پہ ہی پروگرام ہوگا اچھا یہاں میں دیکھ رہی تھی مجھے سنگل شرٹس بھی اچھی نہیں لگ رہی تو میں نے سوچ ہے تھری پیس اگر مجھے مل جاتا ہے وہ صحیح رہے گا مجھے شنائر بہت اچھے مطلب پہلے بھی ہوتے تھے ابھی بھی کچھ ڈھونڈ لو تھوڑے سے محنت سے تو مل جاتے ہیں بارحال اب اس طرف جا کر دیکھتے ہیں جہاں پہ تھری پیس ہوتے ہیں اور مریہ میرے ساتھ ہیں تو بچے جب ساتھ ہوتے ہیں تو پھر وہ تھوڑے سے خود بھی بور ہوتے ہیں دوسروں کو بھی بور کرتے ہیں تو جب نہیں ہوتے تب میں آتی ہوں چلو مریہ میں ساتھ ہوتی تو وہ دیکھ لیتی اب اس کو ہے کہ اوپر چل کے گل سیکشن میں کچھ ہم غور دیکھ لیتے ہیں تو اب یہ ہے کہ یہاں پہ تھری پیس سوٹ میں ہم دیکھتے ہیں یہاں سے مجھے تھا یہ میں پہلے بھی دیکھ کے گئی تھی تو مجھے جاکوٹ ہوتا ہے وہ مٹیریل مجھے اچھا لگتا ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یعنی عاملہ سے کہتا ہے کہ یہ اس کو قریب سے دکھاتے ہیں اس کا بارٹر بہت اچھا بنا ہوئے کلر بھی بہت پیار ہے اور یہ جو بیڈز ہوتے ہیں موٹی کے ساتھ بٹنز یہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں مطلب آپ ان کی سیٹنگ اچھا آپ یہ دیکھیں آپ خود بھی سیٹنگ کروا سکتے ہیں موٹیوں کی خلڑی لے لیں پوری چھوٹے بٹنز لے کے ان کو لگا لیں تو تری پی سوٹ ہے یہ تقریباً فورٹین کا ہے اور اس میں ایک اور بھی کلر ہے اب میں عاملہ سے پوچھ رہی کہ میں جو کونسا کلر لینا چاہیے تو گرین بھی ہے اور لائٹ سکائے بلو نہیں سوری پنک یہ دیکھنے پنک بھی ہے اور عاملہ پریفر کے پنک زیادہ اچھا لگتا تو اب ہم پنک شاید لے لیں گے تو اب دیکھنے کاؤنٹر پہ جا کر کونسا پنک کے سی گرین سا اور اس کے بھی وہی بٹنز کا بہت خوبصورت لگ رہے تھے تو بس اب پنک لیا اور پھر یہاں سے ہم نے کیونکہ مجھے امید نہیں ہے المرا کے جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ہیوی بھی ہو جاتے ہیں ہمیں سلک میں بھی ہوتے ہیں بس اب یہ کروا لیتے ہیں تو اس کے دوبٹے بھی ترسلز ہوتے ہیں وہ پیارے لگتے ہیں اچھا اب ہم یہاں سے اوپر میں ہیں منیمائلس سیکشن میں اور میں نے کہا تک گرل سیکشنز میں بھی دیکھ لیتے ہیں کچھ آئی میں اگر تو شرٹس اچھی لگتی ہیں تو دیکھ لو اور اب یہاں ہم دیکھ رہے تھے میرہا کے لیے ہم نے لیے تھے ہم دیکھ رہے تھے کہ کونسا زیادہ خوبصورت ہے جو ہم نے لیے وہ لیکن اب مجھے وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ ایک دفعہ ورائٹی نکالتے نہیں اور پھر آتے رہتے ہیں مکس اینڈ میچ ہوتے رہتے ہیں برحال ہم نے گرین لیا تھا تو مجھے زیادہ گرین تھا رڈامنا سیس یہ بھی خوبصورت ہے یہ غرارہ ہے اور ذرا غرارے سے ذرا بندے کی زیادہ شو ذرا ایک نکال آتی ہے تو برحال جی ہم تو گرین لے چکے تھے پھر ہمارا فائندل ہو آگے بس اب جو لے لیا وہ that's enough اور یہ گرین اچھا بھی لگ رہا تھا خوبصورت تھا بس اب یہ بچوں کے بھی ہوگئے کام مکمل اب صرف جو ہے وہ جوتے رہ گئے ہیں اور کوئی جیلری اگر بچے کہیں گے تو چھوڑیاں لے لی تھی اور ٹوپس وغیرہ رہ گئے ہیں اب دیکھیں یہاں تو اگر آمنہ وغیرہ پرانے ہوئے تو وہ پرانوں پر کامپرمائز کر لیں گے ورنہ اگر نہیں لینے ہوئے تو پھر وہ مارکٹ میں جو بھی اویلیبل ہوگا شاپ وہاں سے لے لیں گے اور پھر یہاں سے اب دوبارہ ہم نیچے گئے بریزیں میں اور میں نے کہا دیکھتے ہیں کوئی نیا پرنٹ آیا تو نہیں پرنٹ ابھی کوئی نیا نیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ عید کے بعد آئے گا ایک تو آئیتیں موٹف سچے لگے تھے میں نے کہا تھا دبل پرنٹ ہو تو کوئی اچھا لگتا ہے یہ مجھے اچھا لگا تھا مگر آمنہ کہتی یہ نہیں پیارا کلور بہت تیز ہے برحال یہ ایک راؤنٹ لگانا تھا بریزیں دیکھیں نا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ذرا بندے کو دل خوش ہو جاتا ہے برحال تو اب ہم جا رہے ہیں اب اس پہ احسان چپل پہ اور اب ہم جا رہے ہیں احسان پہ میں نے مریم سے کہتا ہے کہ چلاؤ چلے کیونکہ گاڑی میں نے اسی طرف پار کر دی تھی مین پارٹی میں اب ہم جاتے ہیں یہاں پر رستے میں گزرتے وقت آمنہ کوئی سٹینڈ بھی لگا تھا اور کیا سے کہتے ہیں گرمی کے شدت تھی لیکن وہ ذرا اب یہ ہے کہ اس ٹائم رش نہیں ہے رات کو تو اتنی ٹرافک جیم تھی کہ یہاں سے گزرانے جارہا تھا تقریباً میں سوہ بھارہ بھی گزریں اور تب تک ٹرافک جو تھی وہ جیم تھی رلاسٹ ڈیز ہیں لوگ ترابیوں کے بعد نکلتے ہیں جو کام ہوتے ہیں وہ سب نے اپنے اپنے ٹائم سکیجول کے حساب سے کرنا ہوتا ہے کوئی لوگ دوپہر میں نہیں آتے کہ جو مشکل ہوتا ہے اور واقعی دوپہر پہ مشکل ہے پھر اور پھر آپ جو ہوتا ہے مغرب کے نماز یعشہ کے نماز کے بعد اکتم نکلتے ہیں تو رش ہو جاتا ہے رلاسٹ ڈیز ہیں اچھا یہاں پہ سانچ چپل والا کی جو بات نماز ہو رہی تھی اور انہیں نے کہتا ہے کہ آپ کو ویٹ کرنا ہوگا تقریب ان سوہ بارہ کا ٹائم تھا وہ نماز جبار کے ساتھ پہلے کروا دیتے ہیں اور یہ سب کو پتہ کہ وہ کسٹمرز ویٹ کرتے ہیں پھر دوبارہ سے وہ ہو جاتا ہے برحال جی ہم نے ویٹ کیا اور اب آمنہ کے لئے جوتیے دیکھ رہے ہیں کہ کون سے پسند آئیں گے زیادہ ہیلز میں بھی نہیں چاہیے تھے اور مطلب فلائٹ بھی نہیں چاہیے تھا تو ہمیں جو ہیل پسند آئی تھی وہ یہ تھی اور کلرز اس کے بہت پیار تھے جوتا ہے نا کشمیری چائے کا کلر منٹ پنگ سا جوتا ہے پسٹیشیو پسٹا سوری وہ رنگ ہمیں چاہیے تھا اور ہم نے مہنے سے کافی دکھائے تھے دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتی ہیں جوتیاں مگر جب کبھی پہنتے ہیں تو پھر پاؤں بھی کافی درد ہوتا ہے برحال زیادہ ہیل میں نہیں لینی تھی اور اس کو دوپ پسند آ چکی تھی اور کچھ وقت کے بعد پھر ہمیں جو تھا جب ان کے ہوئی تھی سروی سٹارٹ تو پھر انہیں نے مغبادیا تھا آمنہ نے جوتے پہنے پیارے لگ رہے تھے پنگ کی ہم نے لیا تھا سلور پہ ہم نہیں گئے تھے اور وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں پنگ پاؤں میں بہت پیاری لگ رہی تھی سلور بھی اچھی لگ رہی تھی مگر پنگ کے آگے نا سلور بھی ذرا ہی تھی سٹینڈ آؤٹ نہیں کہہ رہی تھی میں نے کہا تھا یہ لے لو آپ اور مریم کا بھی تھا کہ میں نے بھی لینی ہے لیکن اب اس سے کہا تھا کہ آپ یہاں تو پھر آپ کا اڈریس آ جاتا ہے اس کے ساتھ دیکھنو اور اس کا خصہ بھی ہے اور ایک دو اور بھی اس کے پاس ہے ہم دیکھیں وہ اسی پہ اگر کر لے گی تو ٹھیک ہے ورنہ پھر کسی دن رات کو آ کے پھر اس کو لے دیں گے لیکن ابھی آمنہ نے پسند کر لی تھی اور بہت پیاری لگ رہی تھی ہیرجی جوتی بھی لے لی تھی اور اب یہ کام ہو چکا تھا تو پیس پیمنٹ کروائی اور یہاں سے پھر اب ہم باہر جا رہے ہیں اچھا جولوی کا پروگرام ابھی کینسل کر دیا تھا میں نے کہا تھا کہ وہ پھر رات کو دیکھ لیں گے یا جب ایڈریس آ جائیں گا فائنلی تو پھر اس کے حساب سے کر لیں گے جس کو جو چاہیے ہوگی وہ جا کے پھر دیکھ لے گا اور زیادہ تر ویسے تو پرانی گھر سے نکل آتی ہے چھوڑیاں ہو گئی ہیں مہندی بھی آ چکی تھی تو یہ سب جیسے تو بس ریڈی ہیں اور بس اب مین کام ہو چکے ہیں انشاءاللہ بس اب تھوڑی سی گروسری جو کرنی ہے وہ انشاءاللہ ہو جائے گی اور عید کی جو گروسری ہے وہ ساتھ میں ہو جائے گی تو بس اب گرمی بھی کافی ہو چکی ہے موسم میں تبدیلی ایک دم آئی جو ہے اللہ کا شکر ہے جو شروع کے روزے ہمارے بہت تھنڈے گزرے اور اب اللہ کا شکر ہے یہ بھی گزر ہی رہے تو بس اب گھر آ کے پھر میں نے نماز وغیرہ پڑھی زہر کی اور پھر کچھ دیر لیٹنے کے بعد زہر اثر پڑھ کے تو یہ فرائی کا کام تھا یہ کرنا تھا اور ساتھ نے میں نے بچوں کے لیے خصوص محسرول بنا لی ترٹائنگ وغیرہ بنا لیا تھا جو جس کو پسند تھا وہ اس کے لیے بنا لیا گیا تھا اور بس بچوں نے وہ اچانک اچانک بتاتے ہیں عامنا نے کہا تھا کہ اگر بھنڈی بنی ہے تو مجھے روٹی بنا دیں ان کو میں نے تندوری روٹی بنا دی تھی میں نے کہا تھا کہ آپ کو کھالو بات میں لیکن وہ کہتی نہیں میں نے یہ پکوڑے وغیرہ نہیں کھانے تو میں نے کہا چلو پھر میں آپ کو بنا دی تھی ساتھ ہی میں نے اس کو تندوری روٹی بنا دی تھی بس نماز پڑھی اور پھر ساتھ ہی میں آپ کو اس کے بعد کی ویڈیو دکھاتی روزہ کھلنے میں تقریبا تھوڑی سی دیر رہ گئی تھی اور سب اپنی اپنی دعائیں کر رہے ہیں اور میں ساتھ نے پکوڑے فرائی کر رہی ہوں اللہ کا شکر ہے جی ہم زان بہت اچھا گزرا امید کرتی ہوں آپ سب کا بھی بہت اچھا گزرا ہوگا بس فرائی کی چیزیں جو یہ میں رکھنے لگی ہوں اب بس زان کا ویٹ ہو رہا ہے نماز جیسے ہی ہوگی پھر انشاءاللہ نماز زان ہوتی ہے تو نماز پڑھ کے پھر ہم چائی کا ہوگا سلسلہ اور بچوں کے جو ہے آمنہ کے لیے میں نے روٹی بنانی ہے اس کو بھنڈی کے ساتھ روٹی بہت پسند ہے اور میں اس کو تندوری روٹی بادنے بنا دوں گی تو بس مریم اور ختیجہ وغیرہ کے لیے پکوڑے ہیں تو دیکھیں اب رات کو وہ کیا کہتی ہیں مجھے کیا انہوں نے کھانا ہے اچھا جی اب یہ مچو کے لیے کھول دیا گیا ہے کیج اور بس وہ باہر آ چکے ہیں تو بس افتاری کے بعد انشاءاللہ نماز ہوتی ہے پھر پڑھ کے بس اب ولاغ اپ ڈیٹ کرتی ہوں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملیں گے دوبارہ ایک نئے ولاغ کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ہماری ایک لی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب پر دیں بیل آئیکن کو آن کر دیں